مردم شماری میں کراچی کے لوگوں کو کم دکھانا بہت بڑی سیاستی ہے حکومت بتائی کہ کیا لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مطالبہ غیر آئی نہیں تھا محمد زشان ریپورٹ کریں گے مرتیٹا پاکستان کے کنویننٹ ڈاکٹر خالق مقبول صدیقی نے رابطہ کومیٹی عراقین کے ساتھ بہترہ آباد میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کو کم گننے اور نمانگی 25 فیصد دکھائی گئی شہر تمام حیرمیوں کے باوجود پاکستان کے خزانے میں 65 فیصد جبکہ سندھ کے ریونیو میں 95 فیصد قردار ادا کر رہا ہے کراچی کے معاملے میں بین اور ایتفاق نظر نہیں آتا سندھ کے 20 شہروں میں مہاجر آباد ہیں اور مردم شماری میں کراچی کے لوگوں کو کم دکھانا زیادتی ہے بیس بڑے شہر سندھ کے سیتالیس میں کیونکہ ہندو میجورٹی شہر تھے تو جس مہادے کے تحت مہاجر یہاں آئے اور ہندو یہاں سے گئے تو ان بیس بڑے شہروں میں مہاجر اکثریتی شہر تھے ان شہروں کو اور چار پانچ جو بڑے شہر ہیں ان کو جس طرح نظرانداز کیا گیا ہے اس کی اپنی تاریخ ہے اور اس میں سب سے بڑا جو زیادتی کی گئی ہے کہ مردم شماری میں ان کی آبادیوں کو بہت کم کر کے دکھایا گیا ہے خالق مقول صدیقی نے دعویٰ کیا کہ اگر الیکشن میں انجینئرنگ نہ ہوتی تو کسی اور جمعات کو ایک ورڈ بھی نہ ملتا انہوں نے اکومت سے پوچھا کہ کیا لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مطالبہ غیر آئی نہیں ہے آپ نے اٹھارہ کا الیکشن دیکھ لیا تھا اگر اس میں انجینئرنگ نہیں ہوتی تو ہمارے علاوہ تو کسی کو ایک ورڈ بھی نہیں بڑھا ہے اٹھاروی ترمیم دھوکہ تھی قوم کو دھوکہ دیا گیا تھا اس عذاب سے بھی سب سے زیادہ متاثر بیسے تو پورا پاکتان متاثر ہے کہیں کہ بھی بلدیاتی نظام آئین کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نشانہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بن رہے ہیں ڈاکٹر خالق پنکول صدیقی کے کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم دھوکہ تھی اس کا سب سے بڑا نشانہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں بنے ہیں کیمروین اردان خان کے ساتھ محمد زشان کی ڈونڈی ون نیوز کرانچی گورنس سندھ عمران اسمائل نے مردم شماری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اتحادی جماعتوں بالخصوص ایم کیو ایم نے مردم شماری پر بات کی ہے مردم شماری کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اور اس کے لئے بڑی پلانیں کی ضرورت ہوتی ہے مردم شماری صرف ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی بھی یہی خواہش ہے جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں خاص طور سے اس کا ذکراب کرنا ہے جنگیوں میں کی جو پرشکانتے ہیں سالی بھی بھوستی کی ساتھ میں کی اس برونے سینسس کے اوپر بات تو سینسس کے لئے کائن درکار ہوتا ہے سینسس ایک دن میں نہیں ہو پاتا سینسس کے لئے ایک بڑی پلاننگ اور بڑی لوگے خرچے یہ بات ہماری اتحادی جماعت ایم کیوں سے بھی سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایم کیوں کی دیمانڈ نہیں تھی یہ ایم کیوں کی جماعتی یہی دیمانڈ تھی کہ سینسس ہونا چاہیے دوبارہ اور سلکم سے نمسان تو سینسس ہونا چاہیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی حکومت سے ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اب ایم کیوں نے حکومت سے الہدگی کے معاملے پر عوامی رائے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کورنگی میں بیورو چیف اصر زیدی نے عوام سے گفتگو کی کیا کہتے ہیں ان کے جانیس رپورٹ میں نالی تک بھرے بڑے میں مکتلا پاکستان نے بھی تک کچھ بھی نہیں کیا عوام تو ایسی بے روزگار ہوئی بھی ہے نالیا بھری بھری بھی لیویں گٹر بھرے میں نہ گھر میں پانی ہے نہ گیس ہے نہ بھی لیے کچھ بھی نہیں ہے حکومت میں نہیں رہنا چاہیے ان لوگوں کو باریشوں میں ہمارا اتنا نقصان ہوتا ہے پانی اتنا بھرتا ہے ابھی آپ روڈ کی حالات دیکھنے کیا ہے مین مارکیڑ گی ہمیں تو وہ پارٹی اچھی لگے گی جو یہاں کام کروائے گا وہ الگ ہو یا نہ ہو ساتھ ہیں جب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے الگ ہو جائیں گے جب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب میر تھے ان کی پارٹی کے جب بھی کوئی کام دی ہوا آپ حالت دیکھنے نا مارکیٹ کی کیا ہوئی بھی ہے دیکھیں روڈ دیکھیں روڈ نہیں ڈالا آج سے بیس سال ہوگا روڈی نہیں ڈالا میر صاحب کا ایک ہی رونا ہوتا تھا کہ ہمیں اکتہارات نہیں ہے جب اکتہارات تھے جب کیا کر لیا اور اب اکتہارات مل جائیں گے تو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں وہ ڈیڑھ آرام روپے کی سکھالی کورنگی کے اندر کرپشن ہوئی ہے تو اس کا پہلے جواب لکھالا جائے میر پہ نہ مارا نیر رضا یا جو بھی تھا وہ میر کے اندر کھا میر کے اس میں کام کر رہا تھا تو یہ سب چیزیں دیکھنا تھی نا اس وقت پاکستان مکتہارات مومننٹ کو چاہیے حکومت میں رہنا انگرین یہ بہت جلوری ہے کنانچی کے معاملات ایسے ہیں جو انہی کے بس میں ہیں یہی حل کر سکتا ہی ہے سن گورنمنٹ ایک ایسی برواتی پہ لے گا گئی کنانچی وہ بھرپور طریقے پہ بروات کرنا چاہیے ہمیں تو مکتہارات کے جب رہی وی تھی پانچ سال رہی ہے جب اس نے گورنمنٹ میں کوئی کام نہیں کیا ان کے رہنے سے نہ رہنے سے کوئی عوام کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے پانی کھریدنا پڑھنا ہے سیوش کے لیے بنگیوں کو ہزار ہزار دو 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 ہزار روپے دینا پڑھنا ہے کراچی کے علاقے پاپوش نگر کے انرجی بینک میں دھماکا طراف میں کھڑی گاڑیوں اور امارتوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے پولیس اپ وم ڈسپوزل سکواٹ یونٹ نے دھماکی کا سبب وارٹر ٹینگ میں گیس پھر جانہ قرار دے دیا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے ادنان راجپور پاپوش نگر خلافت چوک کے قریب علاقے میں اس وقت ہوف و حراز پھیل گیا جب نیجی بینک سے زوردار دھماکی کی آواز آنے پر علاقہ گونج اٹھا دھماکے سے بینک کا شٹر اکھڑ گیا اطراف میں موجود گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی متاثر ہوئیں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور بم ڈسپوزل اسکواٹ کو طلب کیا جس نے دھماکی کی وجوہات کا سراغ لگایا تو یہ جو وہاں پہ گیسز ایکیویلیٹڈ تھی ٹینک کے اندر اس میں بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے پریشر سے نقصان جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا بس یہ پریشر سے بلڈنگ کو کچھ نقصان پہنچا ہے اور یہ ابھی تک کے حالات اور واقعات ہیں بم ڈسپوزل اسکواٹ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دماغے میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے جبکہ تاتیل اور اسٹاف کی ادم موجودگی کے باعث خوشکسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا دماغے کے باعث بینک کی امارت کو شدید نقصان پہنچا ادنان راشپود اب کچھ بات کریں کہ قائد ازم ڈے کے حوالے سے بابای قوم کے یوم پیدائش پر وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور گورنہ سندھ امران اسماعیل نے مزار قائد پر حاضری دی وزار قائد پر وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے گورنہ سندھ کا استقبال کیا اور مزار پر پھول لکھے فاتحہ خانی بھی کی جانی اس رپورٹ میں بابای قوم کا یوم پیدائش مزار قائد پر تقریب کا انعقاد کیا گیا مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی بھی پروقار تقریب ہوئی تقریب کے مہمانیں خصوصی میجر جرنل عمر احمد بخاری تھے میجر جرنل عمر احمد بخاری نے مزار قائد پر سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی آرمی کاکول اکیڈمی کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے فرائض سمحلے تقریب میں آلہ فوجی قیادت اور دیگر شوبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے بھی بابای قوم کی 144 یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی گورنر سندھ وزیر علیہ سندھ نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی ترجمان کے مطابق وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے مہمانوں کی کتاب میں بھی اپنے تاثرات درج کیے گورنر وزیر علیہ سندھ کی مزار پر آمد کا اعلان بگل بجا کر کیا گیا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کھارہ در میں قائد آزم محمد علی جنہ کی اجائے پیدائش پر علشری فاؤنڈیشن اور دیگر تنظیموں کے تحت قائد آزم دے کے حوالے سے تقریب کا نکات کیا گیا چہدری دانے شپورٹ کریں گے آپ آزاد ہیں آزاد رہے ہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں منصدوں یا مندروں میں جانے کے لیے یوں بھی ہم آزاد کے دنیا ہوئی حیرام اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان کراچی کے علاقے کھارہ در میں واقعے وزیر مینشن نامیتین منزلہ عمارت قائد آزم محمد علی جنہ کی جائے پیدائش کے طور پر جانے جاتا ہے میرے تیرا احسان میرے تیرا احسان دیکھا تھا جو اقبال نے ایک قاب سہانا اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے کھارہ در میں کائد آزم محمد علی جنہ کی جائے پیدائش پر علشریف فاؤنڈیشن اور دیگر تنظیموں کے تحت کائد آزم ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا چودری دانش رپورٹ کریں گے 25 دسمبر قائد آزم محمد علی جنہ کا یوم ولادت ہے اسے ہر سال پاکستان میں جو شوخروں سے منایا جاتا ہے اور خصوصاً کھارہ در میں قائد آزم کی جائے پیدائش پر بھی 25 دسمبر کے حوالے سے تقریب منقط کی جاتی ہے اس سال بھی علشریف فاؤنڈیشن نے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر 25 دسمبر کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر عمران نظیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور قائد آزم ڈے کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا چیئرمنڈ علشریف فاؤنڈیشن پرویس اقبال ارائی نے اس تقریب اور 25 دسمبر کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی آج 25 دسمبر کا دن بڑے جوشو خروف سے منایا جا رہا ہے اور علشریف فاؤنڈیشن شہری تنظیم کے تعاون کے ساتھ دیگر ارائی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے قائد آزم ڈے کے موقع پر پاکستانیوں کو مذبت پیغان دیا علشریف فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے یہاں قائد آزم محمد علی جینا صاحب کی ریاشگاہ پر پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور یہاں پر تقریب کے اختتام پر گلوکار نے ملی نغمہ گا کر پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کیا اور قائد آزم کو خیراج تحسین پیج کیا چودری دانش سغیر کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی وقالت مقدس پیشا ہے اور تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کو کئی بڑے نام اس پیشے سے واپستہ نظر آئیں گے ان میں سے سب سے بڑا نام قائد آزم محمد علی جناہ کا ہے اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد سیشان اگر آپ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے نصابے قانون میں قائد آزم کے تاریخی واقعہ ضرور پڑے ہوں گے لیکن وہ طلبہ جو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کسی لوگ کالوج میں داخلہ لے کر باعثیت قانوندان اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور موٹرم قائد آزم محمد علی جناہ کے اخلاق ذابطوں اور رینما حاصلوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اکلہ رینماوں کا کہنا تھا کہ قائد آزم وقالت کے پیشے میں بغیر معاملی ذہانت کے ساتھ ساتھ سواروت عمل سے کام لیتے تھے کہ قائد آزم محمد علی جناہ بھی ایک وکیل تھے اور ان کی ذہانت اور ان کی فتانت اور ان کی سیاست پہ عبور کے باعث پاکستان وجود میں آیا بانی پاکستان نے پاکستان کے مقاصد اپنی تقریروں میں بتایا کہ کس مقصد کے لیے مسلمانوں کی الگ سٹیٹ بنی ہے اور اس یہ ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگی لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج تک قائد آزم کے بتایا ہوئے اصول یا انہوں نے جو آئیڈیاز دیئے تھے اس کے مطابق پاکستان کو نہیں چلایا جا سکا جناب قائد آزم علی محمد علی جناہ نے یہ ہمیں ملک بنا کے دیا اور آج ہم آزاد اس ملک میں سانس لے رہے ہیں اگر ہم ہندوستان کا جائزہ لیں دوسرے ملکوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر قائد آزم محمد علی جناہ جو ہے وہ ہمیں ایک عظیم تحفہ دیکھے گیا جس کے لیے ہماری آئیتہ نسلیں بھی اس کی شکر گزار ہیں قائد آزم محمد علی جناہ پیشہ وارانہ اخلاق پر کبھی سمجھو تو نہیں کرتے تھے انہوں نے زندگی کے کسی بھی مور پر پیشہ وارانہ ضابط اخلاقی کی پابندی کے دامن آج سے نہ چھوڑا کیمرہ میں نادی جان کے ساتھ محمد زشان کی ٹونڈی ون نیوز کارانچی بابا ایک عوم کے یوم پیدائش پر ڈاکٹر ایسا لیبارٹریز کے زیر احتمام کارانچی میں سائیکل ریلی کے نکات کیا گیا حضا شیخ ریپورٹ کریں گے یوم قائد آزم کے موقع پر شکریہ جناہ کے عنوان سے سائیکل ریلی نکالی گئی سائیکلوں پر قومی پرچم لگائے سائیکلسٹ نے ریلی میں حصہ لیا شکریہ جناہ سائیکل ریلی کا مزارے قائد سے آغاز ہوا ریلی ایم اے جناہ روٹ نمائش چورنگی اور ادراف کے علاقوں سے ہوتی ہوئی مزارے قائد پر ہی اختتام پدیر ہوئی سائیکل ریلی میں شریک سائیکلسٹ نے بتایا کہ بابای قوم محمد علی جناہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں خدا شیخ کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی آل خلیفٹین تاجر اتحاد کی تحت قائد آزم ڈے کی مناسبت سے تین تلوار سے ریلی نکالی گئے جہزت عبداللہ شاہ غازی کے مزارے کی قریب سے ہوتی ہوئی دو تلوار پر اختتام پذیر ہوئی اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھئے ہر سال پچیس زمبر کو پاکستان بھر میں قائد آزم محمد علی جناہ کی سالگیرہ کو بھرپور جوش جذبے کے ساتھ منائے جاتا ہے اس سال بھی ملبر کی طرح کراچی میں بھی قائد آزم ڈے کو بھرپور جوش جذبے کے ساتھ منائے گیا کراچی تین تلوار سے آل خلیفٹین تاجر اتحاد کی جانب سے قائد آزم ڈے کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی جو کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ہوتی ہوئی دو تلوار پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں تاجران کے ساتھ ساتھ دیگر افراد نے بھی شرکت کی ریلی میں قائد آزم زندہ بات کے ناروں سمیت ملی نقمے چلا کر قائد آزم محمد علی جناہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر شیرمن آل کلیفٹین تاجر اتحاد راشد خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد قائد آزم محمد علی جناہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ازاد ملک دیا آج کے دن کی مناسبت سے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج کے دن کے اتبار سے جاناہ ہم قائد آزم دن منا رہا ہے یوم پیدائش منا رہا ہے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے احسان کے بعد ان کا یہ احسان ہے کہ اتنا خوبصورت پاکستان میں دیا تو انہیں خراج تحسین دینے کے اتبار سے ہم نے ایک ریلی کلیفٹن آل کلیفٹن کے تاجر برادری نے نکالی ہے اور تاجر برادری جانا اس پاکستان کے خوشی میں خوش ہونا چاہتے ہیں اور تاجر برادری یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی موہی بلوغتل پاکستانی ہیں وائس شیرمن آل کلیفٹن تاجر اتحاد محمد تارے کا کہنا تھا کہ قائد آزم محمد علی جناہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے اس ریلی کا انکال کیا ہے ہم نے ایک ریلی کا انکال کیا ہے یہ ریلی ہماری تین تلوار سے شروع ہوئی ہے اور عبداللہ شاہ غازی کی مزار سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ دو تلوار پہ ایک تکام پذیر ہوگی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد آزم محمد علی جناہ نے ہمیں ایک ملک سے ملک دیا ہے ملک سے نوازے ہیں ظلم و ستم ہو رہے تھے انڈیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ رسوائی کا شکار تھے تو قائد آزم محمد علی جناہ نے عالی تعلیم حاصل کر کے اپنی ذہانت کے ذریعے ایک ہمیں ملک دیا ہے تو آج ہم ایک آزاد ریاست کے اندر ہیں اور اپنے خوشیاں منا رہے ہیں ریلی میں نوجوانوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ بچے نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی آل کراچی تاجر الائنس کے تحت بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناہ کے یوم پیدائش پر تقریب خینکات کیا گیا تاجر الائنس کے تحت تقریب میں شیئر بین حکیم شاہ تاجر الائنس کے مرکزی مجلس عاملہ اور زلعی عدداران نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی اس موقع پر شیئر بین حکیم شاہ نے کہا کہ بابا قوم نے اپنی سیاسی بصیرت اور تدبر سے دنیا کے نقشے کو بدل کر مملکت خداداد پاکستان کا قیام عمل میں لائے بابا قوم کے 144 وے یوم پیدائش کے موقع پر تاجر برادری نے بھرپور جوش جسپے سے دفاع وطن کے لیے اپنی دفاع اداروں سے اظہار ایک جہتی کیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بانی پاکستان کی یوم پیدائش پر ٹی آئی فانڈیشن کے زیر احتمام پروکار تقریب کا انقاد کراچی میں کیا گیا جس میں قائد عاظم محمد علی جنہ کو سبردست انداز میں خراجی عقیدت پیش کیا گیا ہے جو نیت پر روز ٹپورٹ کریں گے بابا قوم کے 45 وے یوم پیدائش پر ٹی آئی فانڈیشن کے زیر احتمام ایک پروکار تقریب کا انقاد کراچی کے مقامی ہال میں کیا گیا جس میں بانی پاکستان کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمنٹ ٹی آئی فانڈیشن اجازت آش کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان کی انتق محنت اور قربانیہ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا انہی کی کاوشوں کی بدولت ہمارے ملک موری سے وجود میں آیا ہماری فانڈیشن ان کے نظریات کو آگے لے کر چل رہی ہے آج ہم نے ٹی آئی گروپ آف کمپنی اور ٹی آئی فانڈیشن کے دہت قائد ادم ڈے بنایا ہے جو کیا بڑا نابید ہو گیا ہے لوگ اب بناتے نہیں ہیں تو ہم نے اپنے ٹی آئی فانڈیشن کے ذیرے تمام آج پاکستان ڈے بنایا گیا ہے قائد ادم ڈے کیا ہے اور اس میں ڈیویٹر سے اور بہت سارے سماجی سکشت تھے تو ہم اس کو انشاءاللہ دالہ آئندہ بھی اور اسی طرح اسی جوش و خروش سے مناتے رہیں گے جو قوم پچیس تاریخ کو جاگتی ہے وہ روز جاگے جو قوم روز جاگے گی وہ انشاءاللہ اسی سپیٹ سے کام کرے گی اور اسی سپیٹ سے کام کرے رہیں گے تو ہر چیز کامیاب ہوگی انشاءاللہ اس موقع پر فانڈیشن کے شیئرمن اجازتاج نے فیملی کے ہمراہ قادی اعظم محمد علی جنہ کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا تقریب میں عویس ربانی محمد اجازتاج اور تبصم اجازت نے بطور مہمانی خصوص سے شرکت کی اس زوران تقریب میں شرکا کی بڑی تعداد بھی شاریک رہی کیمرمن سید منیر کے ساتھ جنیر فیروز کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی اور ابھی آپ کو بتائیں پی آئی اے کی جانب سے مسیح برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے دوران پرواز کرسپس منائی گئی مسیح کرو نے سینٹا کلاس بن کر کرسپس کی دھن پر بچوں میں تحائف اور چوکلٹس بھی تقسیم کی ہوتا شیخ رپورٹ کریں گے کرسپس کی رات کراچی سے اسلام آباد کی پرواز پر مسیح کرو نے سینٹا کلاس بن کر کرسپس کی رات ہوشیا منائی کرسپس کی دھن پر تمام بچوں میں تحائف اور چوکلٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر جہاز میں جشن کاسا سما تھا مسافروں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا اور موبائل فون سے ویڈیوز بنائی ترجمان پی آئی عبداللہ خان کا کہنا تھا کہ مسیح ہی ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے کیا ٹوڈیو ویڈیوز ہم من پر اب neler خص говорی ڈیوز ‫ہمlang ہم ڈیوز ڈیوز ڈيوز ڈیوز ڈدیوز ڈیوز موسیقی